موسیقی جی تو ناظرین بات ہو رہی تھی بندے ہی کر دے رسک زخیرہ بندے ہی پکھے مردے نے ایزوان بھائی یہ زخیرہ اندوزی کو پکڑنے کے لیے اسلام آباد سے شروع کیا جائے یا اکبری منڈی سے شروع کیا جائے میرا خیال دونوں جگہ پر اپنے اپنے تائی خامیاں میں یہ نہیں کہہ رہا دونوں جگہ پر خامیاں نہیں دونوں جگہ پر خامیاں موجود ہیں لیکن بڑی خامی کہاں ہے بڑی خامی کہاں ہے شروع تو اوپر سے کرنا ہے کیونکہ دیوار اگر گیلی کرنی ہے تو نیچے سے جتنا مزید پھینکتے جاؤنا نہیں ہو اوپر سے شروع کرنا ہے کہ سارا کچھ ہو جائے گا اور اگر آپ پلاستر اٹھا ہوا کبھی دیکھیں تو دیوار پہ تو وہ بھی اوپر سے ہی ملکہ چونکہ تعمیر کا مردہ تو گزر گئے نا جیسے بھی بھری بھلی تھی وہ بن گئی نا اب اس کو ذرا ڈھاپنا مقصود ہے میں وہ یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ افغانستان جانے کا اتفاق ہوا تو جلال آباد پہنچے تو جلال آباد سے پہلے ہی نا بڑے بڑے وی روسز نا یہ پاسکو کے وی روسز کیا بڑے بڑے ہوتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے تو وہ ہمارے جو ترجمان تھے افغان ترجمان انہوں نے ہس کے کہا کہ یہ تو آپ کے حساب میں نے کہا ہمارے کیسے کہ آپ کے لوگوں نے ادھر بنا رکھیں جب وہاں پہ چیز ہوتی ہے وہ لاکہ ادھر سٹور کرتے ہیں اور پھر امپورٹ کے نام پہ واپس لے جاتے ہیں میں پشان لیا ان کو شگر مافیا نا شگر مافیا تینی مافیا اس کے بعد آپ کا گندم مافیا اب دیکھئے اگلے سال کی وارننگ آگئی ہے کہ اگلے سال گندم کی شارٹج ہوگی اس دفعہ ہم سرپلس تھے ہم نے ایکسپورٹ کی ہے آج وارننگ آگئی ہے کہ جناب اگلے سال گندم شارٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ لوگوں نے کپاس زیادہ لگا لی ان کو پتا نہیں کہ زخیرہ اندوزی جو ہے وہ اللہ خوب کتنی ناپسند ہے زخیرہ اندوزی ان عمال میں سے ہے جس پہ میرے آقا نے میرے مولا نے لانت وعید کی ہے بقاعدہ آپ اتنے سخت نہیں ہوئے تو آپ اور میں ایک کام کرتے ہیں ہم کچھ اور کرتے ہیں ہم صرف یاد لائیں لوگوں کی ہم کیا کرتے ہیں آپ ہمیں کام کرتے ہیں کہ وہ جو اگوانستان کے باورڈر پہ نا یہ بڑا سا لکھے لگا دیتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جہنمی اس کو جہنم کی وعید دی گئی ہے کہ جو مال کو اس لیے روک لے کہ جب وہ مہنگا ہوگا تو وہ اس کو فرض کرے گا بے شک اتنی بڑی وعید اس کے لیے اور پھر بھی وہ ہی بات کہ بلے شاہ سا مرنا نائی گہ اربیہ کوئی پھر بھی وہ بندہ واظنہ آئی یہ تو بھی ہے کہ اس نے پھر بھلا دیا اللہ تعالی کو بھلا دیتا ہے جب اللہ تعالی کو بھلا دیتا ہے نا پھر اللہ تعالی بھی اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے نا کہ مجھے جو یاد کرتا ہے میں اسے دس دفعہ یاد کرتا ہوں مجھے بھلا بھی اس کو اپنا آپ بھلوا دیتا ہوں اچھا ایک اور بہت بڑا سوشل پرابلم ہے وہ ہے بجلی کا اب بجلی کے اوپر میں ایک منٹ کا آپ مجھے جاز دیتے میں سوال کرلوں اب وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے ایم بی اے کیا میں نے اچھا پڑھایا اور اس کی کوئی چالیس پچاس ہزار روپے تنکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے کہ میں نے پڑھایا ہے اور مجھے ایک ایسی جو ہے وہ چلنا چاہیے اب چالیس پچاس ہزار میں بھی وہ اپنا ایک ایسی کا بجلی کا بل ایمانداری سے نہیں دے سکتا پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ میرا حق ہے کہ بجلی انہوں نے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ چوری کرنا میرا حق ہے حالانکہ چوری کرنے کے اوپر دین اسلام کیا کہتا ہے وہ ہم سب کو واضح اس بارے میں ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ جو اوپر جو بجلی بنانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بجلی چوری بہت ہوتی ہے تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے ٹرس کا یا جو لوگ چوری کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک سوشل آپ یہ سمجھ لیں بہانہ بھی ہے کہ کیونکہ اوپر جو ہے بہت چوری ہوتی ہے وہ سب کھا جاتے ہیں جب وہ ایماندار نہیں ہے تو ہم نیچے ایمانداری کیوں گا پھر وہی بات ہوئی جب اوپر آئین ٹوٹے گا تو نیچے تو پھر اشارہ ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا تو اس مسئلے کا کیا حل ہوگا اسی طرح ہی چلتا رہے گا اسی طرح ہی آگ لگتے رہیں گے دفتروں کو اسی طرح ہی سب کچھ ہوتا رہے گا یہ سولہ گھنٹے کبھی تیرہ گھنٹے ہو جائیں گے پھر کبھی سولہ گھنٹے کیا ہوگا دیکھیں میں کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں یہاں پہ کر رہا لیکن اگر ہم اپنے اردگرد کا جائزہ لیں تو ہمارے اردگرد دو ممالک سے تو صورتحال کم از کم بہتر ہیں ایک انڈیا بھارت اور ایک ایران بجلی کے حوالے سے بھارت کی ہماری سیونٹی ٹو پرسنٹ آبادی کو بجلی کی سہولت ہے ہماری سیونٹی ٹو پرسنٹ آبادی کو بجلی کی سہولت حاصل ہے شکر ہے ہم بہت آگئے ہیں آرموست ڈبل ہیں اچھی بات کیا نمبر ایک نمبر دو ان کے ہاں ہمارے سے زیادہ لوٹ شیڈنگ ہے اور وہ اس کے لئے اکلمٹائز ہو چکے ہوئے ہیں یعنی صدر پاکستان نے ٹھیک کہا تھا کہ لندن میں لوٹ شیڈنگ ہونے والی ہیں لندن میں لوٹ شیڈنگ نہیں ہوتی وہ زیادتی کر گئے تھے انڈیا میں بہرحال ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کے ہاں گزیتہ دس بیس سال سے ہوتی ہے انہیں بجلی ملی ہی اتری ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ ذہر میں رکھئے کہ بجلی پیدا کرنا ہے کہ جتنے بھی زخایت سے تا وہ کوئلہ ہے تھار کا سیونٹی پرسنٹ ہے مالے پاس اور ترڈی پرسنٹ ان کے لیکن میں نے جو ایشیو آپ کو چھیڑا تھا میں اس طرف آ رہا ہوں اب آپ درانی صاحب نہ بنیں آپ رزان صاحب بنیں ایک منٹ اب جناب بجلی کی دو ہی صورتیں ہیں ہم بجلی بنا نہیں سکتے نہ ہمارے حکمران اس کابل ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ give up کر دیجئے ہم بجلی بچا تو سکتے اچھا ایک ایک call آگئی ہے اس کے بعد ہم یہ اس بات کو آگئے کہ بجلی ہم بچا تو سکتے بچا تو اسلام علیکم جی والکم اسلام جی بھائی کون کان سے بات کر رہے ہیں احمد بات کر رہا ہوں جی لاہور سے چاہتے ہیں احمد ايف разв Seth غ Pπο اچھا احمد اپنے روز ایک ایک فقط سوال میں کنا چاہوں گا جو کہ آپ میڈیا پر بیٹھے ہیں اور آپ میڈیا کے بڑے گونی آدمی ہیں جس میڈیا پر آپ بیٹھے ہیں اس کے اپنے رول پر بھی توڑی سی دراشن ڈالیں نا ہی کس طرح سے نیگیٹیویٹی پھلا رہا ہے کس طرح سے ڈیسپونڈنسی پھلا رہا ہے کس طرح سے ہمارے بلڈ پرشر کو ہائی کر رہا ہے اپنے استحار کھیچنے کے لیے پلیز اس پر اتفاق کریں اگر آپ ہم پر بلیف کر لیتے تو یہ سوال ہم نے کرنا تھا لیکن آپ نے پہلے ہی کر دیا بھائی بیجلی کی پہلے بات پوری ہو جائے اب دیکھیں بیجلی ہم بچا سکتے ہیں نمبر ایک میں جسے گھر میں رہتا ہوں میرے پشلی طرف اور یہاں بھی یاد رکھیں کہ فضول خرچی کے لیے بھی دین اسلام ملا کیا گیا ہکم ہے بہت بڑی وعید ہے کہ فضول خرچی کو پسند نہیں کیا گیا اسلام کے ایج پہ ہی کھڑا ہوا جو فضول خرچی بلکل اچھا اب جناب وہ جو ہے میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کے پچھلی طرف بھی ایک گھر ہے ظاہر ہے اس گھر کا پچھوڑا جو ہے ہمارے گھر کے پچھوڑے کے ساتھ ملتا ہے ہنڈرڈ وارٹ کے وہ پرانے جو آنڈے نہیں ہوتے تھے وہ لگے ہوئے ہیں اور میں گھر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ میرے پورے گھر کے اندر جب ایٹ ٹائم میں لائٹیں جلا رہا ہوتا ہوں تو ہنڈرڈ وارٹ کا میرا لوڈ نہیں ہوتا اور اس طرح کے اگر صرف ہمارے ٹرڈیشنل بلپ سے انرجی سیور چینج ہو جاتا ہے ساڑھے سات سو میگا وارٹ کی ہمارے بچت ہوتی ہے میں یہ تو نہیں کہتا لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ چار سارے چارزار میگا وارٹ کی شارٹ فال ہے لیکن اگر اس میں ساڑھے سات سو نکلتا ہے تو کچھ فرق تو پڑے گا نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کاشف صاحب سہری کھا کے سو جاتے ہیں ہم تیسری بات میں نے بتانی ہے آپ کو وہ یہ کہ بریک کا وقت ہے تو ناظرین بات بہت اچھی کی ہے رزوان بھائی نے کہ بچت جو ہے اور فضول خرچی کے لیے منع کیا گیا لیکن میں رزوان بھائی کو ایک اور اینگل بھی بتانا چاہتا ہوں جو عام عوام سوچتی ہے مساوات مجھے آج کل بہت اسلام کا بڑے تین ہتیاروں میں سے ایک ہے اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی اس پرابلم میں ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے شانے سے شانہ ملا کے اتنا ہی اس کو سفر کر رہا ہے جتنا ہم سفر کر رہے ہیں تو یقین کیجئے ہمیں بہت سکون مل جائے گا ہمیں کہیں یہ یقین ہے کہ ہمارا حکمران خود تو اتنی سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا اب حکمران سے مطلب میرا صرف وزیراعظم صدر ہاؤس اور وہ نہیں ہے باقی جتنے بھی لوگ طبقہ طبقہ جو ہے حکمران طبقہ جو ہے وہ بھی لوڈ شیڈنگ اتنی برداشت کرے تو ہمیں سکون آئے گا ہم ان کے ساتھ مل کے اور حقیقت بھی اس میں یہ ہے کہ وہ اتنی برداشت کرتے بھی نہیں ہیں یہ بھی ایک بہت بہت سوشل ایشو ہے اس کو بھی بعد میں ڈسکس کریں گے ایک کمیشل بریک کا وقت ہوا ہے اور میسیج ہمارا کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے روزوں کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے بی بلکم